اب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں سی وی ایس سی کلاس ایٹ اپنی زبان سبخ نمبر انیس یہ ہے میرا ہندوستان یہ ہے میرا ہندوستان میرے سپنوں کا جہان اس سے پیارا مجھ کو ہستا گاتا جی ہوں اس کا دھوم مچاتا موسم گنگا جمنا کی لہروں میں سات سرو کا سرگم تاج لورا جیسے سندر تصویروں کا الپم یہ ہے میرا ہندوستان بادل جو میں برکھا برسے پون جکولے کھائے دھرتی کے پھیلے آنگن میں یوں ہی کھیتی لہرائے جس بچے کو گود میں رہرے کے مسکائے یہ ہے میرا ہندوستان راجہ رانی گڑھا گڑھی اور پریوں کی کہانی بچوں کے جھرمٹ میں سنائے بیٹ کے بھوڑی نانی لوری گائے ماتھا چومے ممتہ کی دیوانی یہ ہے میرا ہندوستان غالب اور ٹیغور یہیں کے میرا کالی داس یہیں ہوا تھا سچائی کو گوتم کو احساس یہیں لیا تھا سات رام کے سیتا نے بنباس یہ ہے میرا ہندوستان زبیر رزوی کی لکھی ہوئی ہے نظم ہے یہ ہے میرا ہندوستان اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں سندر خوبصورت ایلبم مرقع تصویروں کا مجموع برکہ بارش پون ہوا ممتہ ماں کا پیار سرگم راک کے ساتھ سرو کا مجموع میرا میرا واہی ایک مشہور شائرہ جنہوں نے کرشن بھکتی کے گیت لئے ہیں کالی داس سنسکر زبان کے مشہور شائر اور ڈرامن اس کے بعد یہ تشریح ہے اس سبق کی آپ یہاں سے تشریح لکھ سکتے ہیں تشریح دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ تشریح دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ تشریح ہے پوری تشریح کو جو ہے آپ کچھ سے پڑھیں گے تو زیادہ مرکزی خیال کیا ہے اس نظم کا اس گیت میں بتایا گا ہندوستان ہمارا مادر وطن ہے میں اس سے محبت کرنی چاہیے یہاں ہر مذہب کے لوگ میں آپسی بھائی چاہ رہا ہے یہاں کے قدرتی مناظر بے مثال تاریخی عمارت موسم اور یہاں کے عظیم ہستے ہندوستان کی جان اور شامل ہیں اب اس کے بعد مشکی سوال ہیں شائر اس گیت میں کیا کہنا چاہتا ہے اس گیت میں شائر اپنے مدنی محبت اس کی خوبیہ بیان کرنا چاہتا ہے اس نظم میں شائر نقل قدرتی مناظر کا ذکر گیا ہے شائر نے گنگا جمنہ کی لیرو ورسات کی کچھ گوار موسم میں لیلاتی کہتی کا ذکر گیا ہے غالب کون تھے غالب اردو کے عظیم شائر تھے غالب کے علاوہ غالب کے خطوط اٹھناس کی عذابی شان ہیں اور یہ ساری بات ہیں گوتم کو کس بات کا احساس ہو گوتم کو سچائی کا احساس ہوا تھا اس بند کو اپنے مطلب اپنی زبان میں لکھیں تو اس کا بند کا مطلب یہا لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے بھائی مصرہ مکمل کیجئے بلکل وہے میں واحد سے جمع اور جمع سے واحد لکھیں سرو سر لہروں لہر کھیتوں کھیتی کھیتوں پریاں پری تصویر تصویریں پڑھیں اور سمجھیں اس گیت کے پہلے بندوں موسم سرگم الپم کافیہ استعمال ہوئے ایک جیسی آواز اور غرف پر ختم ہونے والے کافیہ گئے تھے اس گیت کے باقی بندوں کے کافیہ تلاش کریں دوسرے بند کا کافیہ ہے کھائے لہرائیں مسکائے تیسرے بند کا کہانی نانی دیوان چوتھے بند کا ہے کالیداز احساس ونداز کافیہ استعمال ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کرئے چینل کو سبسکرائب کرئے اور جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ اور آپ کو اردو پڑھنے میں پریشانی ہے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کو اردو انشاءاللہ تین مہینے میں سکھا دیں گے آن لائن آف لائن شکریہ